بہنوں اور بھائیوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں یہ بہن آپ کے لئے دعائیں کرتی ہے آپ سب ہمیشہ قائم دائم ہو سلامت رکھیں مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے میرے وزائف کو بہت زیادہ پسند کیا اور سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ آج تک کسی نے بھی اتنا ڈیپلی وزائف وغیرہ کو نہیں بتایا میں نے بہت سوچ سمجھ کے وزائف پوسٹ کیے ہیں کیونکہ میں نے وزائف کے بہت سے چینل دیکھے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ مکمل طریقہ آپ کو کبھی نہیں بتاتے وہ آپ کو پوری ڈیٹیل نہیں پڑھ پڑھا کر وہ کہیں سے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اور جو طریقہ ہے نا اصل وزائف کرنے کا وہ آپ کو نہیں سمجھایا جاتا کہ وزائف کا ٹائم کونسا ہے وزائف کس ٹائم سے کیا جا سکتا ہے اور کونسا اب ٹائموں کا بھی حساب ہوتا ہے نا اب دیکھیں مغریب کے ٹائم جونسا ہے کہ بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میں یہ اس کے بارے میں ویڈیو بناوں گی آپ کو بتاؤں گی مغریب سے پہلے آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جایا کریں یا مغریب کے ٹائم باہر نہ نکلا کریں مغریب سے آدھا گھنٹہ پہلے بلکل گھر سے باہر نہ نکلا کریں بچوں کو نکلنے نہ دیا گیا اثر و مغریب کے درمیان تو بلکل بھی نہ نکلنے دیا گی رہے اس کے بارے میں میں نے بہت سے بہت کمٹس آئے ہیں اس کے بارے میں میں پروپر ویڈیو بناوں گی دینوں کے حساب کے بارے میں ٹھیک ہے نا کہ کونسا دین آپ کے لئے کیسا ہے اچھا ہے یا نہیں ہے اور وقت کے بارے میں بتاؤں گی کونسا وقت آپ کے لئے بہتر ہے کونسا رہی کونسے وقت میں آپ عمل کریں وزائف کریں یہ بارے میں میں پوری تفصیل سے ویڈیو آپ کو سمجھاؤں گی آج کا وزیفہ آپی کی فرمائش پر ہے ایک میری بہن ہے ان کی فرمائش پر بہت زیادہ ہم نے مجھے دکھ بھی بہت زیادہ ہے ان کا اور انہیں کی وجہ سے یہ پوسٹ کیا گیا ہے محبت شوہر کی ہو یا کسی اپنی کی ٹھیک ہے نا صرف گیارہ مرتبہ پڑھیں گے جو میں آپ کو وزیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں جس سے چاہیں گے اس سے الحمدلیلہ آپ کی شادی بھی ہوگی اور اگر شوہر کا مسئلہ ہے تو الحمدلیلہ وہ بھی حل ہو جائے گا اگر شوہر مارتا ہے گصہ کرتا ہے ناراضگی کا مطلب اختیار کرتا ہے تو الحمدلیلہ اللہ کے حکم سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا وزیفہ کرنے سے پہلے اول آخر دروشی پڑھنا ہے وزیفہ کو آپ نے نئے دنوں میں کرنا ہے یعنی اسلام کے دنوں میں کرنا ہے وزیفہ کو آپ نے فجر یا عشاء کے ٹائم یا پھر تحجد کی نماز کے بعد کرنا ہے اور وزیفہ جو انسا ہے اتوار کو کرنا ہے لازمان اگر دن اگر آپ کو پریشانی اور یا آپ نے بہت جلدی کرنا ہے اتوار کو کر سکتے ہیں پیر کو کر سکتے ہیں اور بودھ کو کر سکتے ہیں تو ان دنوں میں آپ وزیفہ کر سکتے ہیں جمعہ والے دن بھی کر سکتے ہیں وہ بھی موتبر ہے اور کوشش کریں کہ منگل اور ہفتے والے دن بس آپ نے وزیفہ نہیں کرنا اور چاند کے نئے دنوں میں وزیفہ کرنا ہے آپ نے کیونکہ یہی تو ساری بات ہے کہ آپ وزیفہ تو کرتے ہیں لیکن وزیفہ اثر کیوں نہیں کرتا کیونکہ آپ دنوں کا حساب نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں ترہ ترہ کے وزیفے آپ نے شروع کیا ہوتے ہیں پہلے ایک وزیفہ کریں ایک وزیفہ کو کرتے رہیں کم از کم ایک وزیفہ کو چالیس دن تک اس کو عزمائی کریں ایک وزیفہ کرتے ہیں دوسرا پکڑ لیتے ہیں دوسرا کرتے ہیں اس طرح آپ کو بھی پرابلم ہوتے ہیں بجائے کام صدرنے کے اُلٹے ہو جاتے ہیں وزیفہ طریقے سے کریں وزیفہ کے طریقے ہر کوئی وزیفہ ایک وزیفہ کسی نے بتا دیا وہ کر لیا دوسرا وزیفہ کسی نے بتا دیا وہ آپ نے کر لیا اس طرح نہیں طریقے سے وظائف کریں جو طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے وظیفہ ہے بسم اللہ شریف کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو چھاسی مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اول آخر دروش شریف کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے ٹھیک ہے اول آخر دروش شریف کے ساتھ ٹھیک ہے سات سو یہ سات سو جو ہے ان کے لیے ہے جن کو پرابلم ہے اپنی شوہر سے جن کو پرابلم ہے اپنی بیوی سے جن کو پرابلم ہے اپنی کسی دوست احباب سے یہ وہ کریں گے سات سو چھاسی دفعہ بسم اللہ پڑھ کے ٹھیک ہے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس کے دل میں میری محبت کو بلند کر دے سجدے میں جا کے دعا کریں اللہ کو منانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تین دن میں یہ آپ کو عمل پوری زندگی کے لیے بتا رہی ہوں تین دن عمل کریں گے انشاءاللہ دوبارہ آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سات سو چھاسی مرتبہ خواتین اپنے جو ہیں ہسپنڈ کے لیے کر سکتی ہیں بھائی لوگ اپنے وائف کے لیے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر شادی کا پیغام کا کوئی مسئلہ ہے اب سات سو چھاسی مرتبہ آپ نے سات دن دروازے کے سامنے بیٹھ کے کرنا ہے جس سے آپ شریعت لحاظ سے میں یہ نہیں کہتی کہ جو ہے تو بنا عزماللہ پیار کرنا بری بات ہے یا نہیں میں کہتی ہوں طریقے سے طریقہ استعمال کریں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے شریعت کا خیال رکھ کے ماں باپ کی عزت رکھ کے آج کل وہ خود سے لوگ ہیں اپنی عزت کا تو خیال نہیں والدین کی عزت کا بھی خیال نہیں ہوتا اس کا خیال رکھیں سات سو چھاسی مرتبہ آپ نے دروازے کی طرف اپنا جہاں پر آپ کا رستہ ہے یا جدر ان کا گھر ہے جس طرف سے آپ انٹر مطلب ہے کہ اگر دیکھیں جس سٹریٹ یا پھر جس گلی میں ان کا گھر ہے یا جس طرف وہ رہتے ہیں جدر سے آپ پانا جانا ہے آپ کو سارا اس طرح نہیں سمجھا رہی تو اپنے گھر کے دروازے کی طرف مو کر کے آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے اور دعا کریں کہ اللہ پاک ان سے آپ کی جو ہے شادی ہو جائے کہ اللہ پاک میں آپ سے ہی اجازت مانگ رہی ہیں یا میں آپ سے ہی اجازت مانگ رہا ہوں آپ اتنی دعا کریں سات دن یہ دروازے کے سامنے بیٹھ کے عمل کریں انشاءاللہ الحمدللہ اتنا اثر ہے اس وظیفے میں کہ رشتہ آپ کے گھر آ جائے گا انشاءاللہ نمبر دو اب اس وظیفے کا استعمال ایک اور طریقہ بھی ہے صرف گیارہ مرتبہ پڑھا جائے آپ کے سامنے مطلب کہ شادی کے لئے کوئی رشتے والے آئے ہوں ٹھیک ہے آپ چاہتے ہوں گے یہاں پر ہماری شادی ہو جائے خواتین ہیں یا مرد ازراد ہیں بہن ہیں یہ بھائی ہیں آپ نے گیارہ مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے تو ان کے پر دم کرتے ہیں پھوک مارتے ہیں جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں جب شادی کے لئے کوئی رشتہ دیکھنے آئے وہاں پر چھڑکاؤ کرتے ہیں بسم اللہ شریف کے پانی کا دیواروں پر زمین پر نہیں وہ آپ کو وہیں بری ہوگا انشاءاللہ یہ طریقے ہیں جس سے آپ چاہتے ہیں کہ شادی ہو جائے یہ طریقے ہیں ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ شریف کو گیارہ مرتبہ پڑھیں اس کے بعد اس کی امی اور اس کا نام لے دیں اس کی والدہ اور اس کا نام لے دیں اس کی ماما اور اس کا نام لے دیں اور دعا کر کے سوچیں کہ اللہ پاک سے میری شادی ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ تین سے چار دن بعد اگر بشرتے کہ وہ بات کرتا ہو اپنے گھر میں یا بات کرتی ہو اپنے گھر میں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہر کسی کے دل کو جانتے ہیں تو آپ کے گھر جنسہ الحمدللہ رشتہ آ جائے گا اسے کے ساتھ اگر میری کوئی بات بوری لگی ہو یا میری بات کسی کی کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو کمرس ووکس میں لازمان رابطہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو جو بھی طریقہ ہے وہ ضرور بتائیں گے میں وہ طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں جو آپ کے لئے مشکل نہیں ہے بہت خود آسان ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کریں اللہ پاکہ آپ کو بھی ہدایت دے اپنے والدین کی عزت برقرار رکھنے کا اور اسلامی طریقے سے چلنے کا اپنا خیال رکھیں گا تو وہاں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ